محرم کا مہینہ ہے تو مجھے ایک بات یارد آگئی کہ ہم لوگ ہیں ہماری کیا حضیت ہے شہزادہ کونین شبیح مصطفیٰ شبیح مصطفیٰ دل بند مرتضیٰ لخت جگر سید زہرہ امام حسن مجتبہ آپ گزر رہے تھوڑی جی میں بنجابی بورسہ جنب کر آیا سالے بندے میں چھسکا لانے آپ گزر رہے ایک کالا غلام کالے رانگنا کالے رانگنا غلام بیٹھایا روٹی پان رہے ہیں روٹی پان کے اس کو کتا ایک بیٹھا جی کتا کتے نوں روٹی پا رہے ہیں ایک گرہ آپ پانتا جی ایک گرہ کتے نوں امام حسن ذرا اس تو اولے ہو کے یہ منظر تک دے رہے ہیں پانچ سات دس منٹ ایک گرہ نوالا خود پاوے دوہ نوالا کتے نوں سبحان اللہ کیا لوگ ہیں اللہ اکبر امام حسن نے ایک گل پسند آ رہے ہیں یہ تکو اے انسان ہو کے غلام ہو کے تے اے اللہ دی مخلوق سمجھ کے کتے نا سا بھی چل رہے ہیں کتہ بھی کھاندہ ہے کتے نوں میں پوکھ لگ دیئے کہ وہ ہیوان ہیوانیت مشترک کے اسے سمجھ کے اس روحی کھلا رہے ہیں جس لئے وہ کھلا چکے ہیں آپ اگے گئے وہ غلام کا دنبوسیہ سے اٹھیا کہ آپ آگئے ہیں آپ فرمایا تو اچھی بہت اٹھا تھا کہ جس زمین اس رقبے سے بیٹھا تھی اس پہ مالک حضرت عثمان انہیں غنی دے سبزہ دے سن انہیں گل گئے انہیں اس زمین تھی قیمت دے کے وہ پرچہ لکھا گئے تے غلام نو دتا آگئے کہ جس ٹکڑے تے تُو بیٹھے کتے نو کھانا گھلا رہے ہیں اے میں حسن نہیں طرف ہو قبول کرے اے زمین میں تیرے نہ کر دے صرف کتے نو کھانا کھرانے باستے کہ خود بھی کھا رہے ہیں کہ نہ کتے نو بھی خیال ہے کہ اس تک کتنا سے ہے کہ اللہ دی مخلوق سمجھ کے یہ رہن کر رہے ہیں ایک جاندار چیز ہوتے ہیں لیکن اللہ دی مخلوق سمجھتے ہیں سال ہے دیت کھانی ہے وہ دکھ ہوں دے زخم ہوں دے درد ہوں دے آپ نے پرچہ پھلایا چلے گے زمین اس دن نہ کر دی دوئے دن آئے تھے اوہ تو گزرے تھے اوہ پھر بیٹھا سی آپ نے فرمایا ٹھیک ہے خوش ہے کوئی مکان شاہد پڑھا لیا یا کوئی زمین ٹینو ہے دے دیتی ساری اس آگے حضور رسیفی جناب دیئے جتیاں جو بینے ہیں لیاں وہ میں کہ اگے اللہ واسے میں بھی دے دیتی تکیہ کے امام حسن دی شان انہا دے خلام جڑے انہا دے چیرے بیکھنے ہیں لے لوگا انہا دی شانے اس سے گناہ بے تو اس آگے سکارت میرے پر دکھر رب فرمایا ہے پر تو ساں اتنی اقل میری اقل رجاہ دیتا ہے کہ میں جرہاں تلے کوئی اور مستحق کیا بچارہ میں اس رجاہ دیتا آپ بڑے خوش ہوئے ہیں اے سخابت اور اے دل گزر ایک شخص نے آپ نو گالی گٹی ایک حضرت امام زین العابدین گال گٹی اور حضرت علی نو قابل نو برا کیا بیو نو برا کیا ایک ننگیاں گالیاں بہار بچ گٹی جزی میں کیڑا پیرے کیڑا مولویے کیڑا اللہ میں ایس وقت کہ جڑستے خلاف سٹیتے ہلکی جیگل خلاف بھی کر دیں اُکتے کوئی پرداشت ہی کرتا میرے سمیت امام زین العابدین سید و ساجدین بندہ گالی کرنا شروع ہو گیا ہے بزار وچ کھل ہو گیا ہے بیو نو دادے نو نال غلام خادم موتقیت چوروٹ نال سی بہت لوگ وہ لپکے مارنے باسٹے جیسے بان بان کر امام زین العابدین نے فرمایا نا کچھ نہ آخر جسے بولنے دے بزار بزار دے بچ کڑ رہے گالیاں کڑ رہے ہو جسے چک پیتا نہ آخر آپ فرمایا کہ اے شخص جا میں نے برا گیا اللہ اکبر دیکھو آغوشِ مصطفیٰ کے تربیت یافتہ طبقے کی بات کر رہا ہوں فاطمہ زہرہ کے آغوش میں پلے والے بچوں خاندان کی بات کر رہا ہوں فرمایا جتنا تم نے میرے خلاف کہا ہے کہ میں ایسا ہوں ایسا ہوں ارے بے وقوف آدمی تمہیں تو بھی میرے متعلق پتہ ہی کچھ نہیں ہے اگر تم میں تمہیں میرے اون ایپوں کا پتہ چل جاتا جو مجھ میں ہیں تو تم مجھے مو نہ لگاتے مجھے دیکھنا نہ جاتے تم میں تو بھی پتہ ہی نہیں ہے بڑے تھوڑے لفظ بولے ہیں میرے لئے کرزہ کوئی دینا ہے اس نے کہا جی کرزہ تو میں نے دینا ہے کافی ہے فرمایا کتنا ہے پچاس ہزار خلی دکھنا ہو غلام کو کالو اس کو دو خیر وہ بڑا پریشان ہو گیا کہ میں نے دادے کو گالیا دیں حسین کو گالیا دیں علی کو گالیا دیں مو پر کھڑے ہو گا شخص نے نہ کسی کو مارنے دیا نہ خود اور اٹھا مجھے اور سب کچھ یہ کر کے اور پیسے بھی دے رہے ہیں پچاس ہزار میرا کرزہ بھی اتار دیا آخر نسان ہے اتنا بھی کتہ ہی کیوں نہ ہو کتہ بھی نمک کا خیال کرتا ہے جو اس کو روڑی ڈال دیں کم از کم اس کو تو وہ آخر نسان تھا اس نے سوچا میں نے کیا کیا اور میرے ساتھ ہوا کیا آجی آجی آج دوسرے پر امام قیمان آفدی جب ویسے ہی بزار میں آئے تو آپ نشیف لاتے تھے تو بزار کھڑا ہو جاتا تھا مدینہ کا بزار کھڑا ہو جاتا تھا لکاندار فروخ اور بیجنا ختم کر دیتے تھے یہ نہ لینا ختم آپ گزر جاتے تھے تب لوگ بیٹھتے تھے وہ دور سے آئے وہ ہی جو کلگر یہ دے رہتا ہے وہ کھڑا ہو گیا اور کہہ لگاؤ بزار والوں سنو ہم سنتے آئے ہیں کہ فلان فلان کی اولاد ہے فلان فر میں نہیں مانتا کوئی نصب ادر سے ملا دیتا ہے کوئی نصب ہوتا نہیں ہے وہ نصب ملا کے بڑوں کے ساتھ مل جاتا ہے جس طرح آج کتنے سید بنے ہوئے چلی سید ہے سید ہوتے نہیں محضر معاول میں عزت کرانے کے لیے شاہ صاحب کہلا دیا سید صاحب بھائی پتہ جب چلتا ہے پیچھے جس گاؤں کے رہنے والے ہیں وہاں جا کر پتہ کرو تو پتہ چلتا ہے یہ فلان کہوں کے آدمی ہیں سید نہیں ہیں صرف وقتی معزد بننے کے لیے یہ شاہ صاحب بن گئے ہیں تو ایسے لوگوں پر بھی حضور میں لانت فرمائی ہے کہ لانت ہے ان پر جو اپنا نصب بدلاتے ہیں عزت کرانے کے لیے میں نہیں مانتا لیکن یہ لڑکا جو آ رہا ہے نابدین سجاد میں قسم اللہ کی اٹھا کر کہتا ہوں کہ یہ نبیوں کی اولاد سے ہے اس سے جو ظلوک کل میں نے کیا ہے اور اس نے چونک میں کھڑے ہو کر جو مجھ سے ظلوک دیا مجھے اس نے اچھا جناب پھر ہوا گیا اس نے کہا حضور مجھے اپنی غلامی میں حضور مجھے پھر دیکھیں امام زیان اللہ عبدین نے اسے دیکھیں نا انسان کچھ بھی ہو جائے پھر انسان آج کل تو اگر کوئی احسا آدمی ابتہ تو کرتا ہی نہیں اگر کر بھی دے تو وقتی تعریف کرانے کے لیے شاید کو کر دے یہ لوگ کہیں گے دیکھو جی اس نے کیا کیا اور انہوں نے کیا کیا سبحان اللہ کیا کہہ انہوں نے تعریف کے لیے لیکن اندر اس کے وہ اس کی محل رہے گی کہ اس کمبخ نے کل یا مجھے دی تھی ٹھیک ہے کہ نہیں ساتھ نہیں رکھے گا اس کو اس مرتبے پر نہیں لائے گا کھوٹ رکھے گا اپنے دل میں وہ تو اوپر سے جو اس کے ساتھ اچھا صلوک کیا وہ تو لوگوں کی تعریف کرانے کے لیے کیا اندر جو ہے اس کا ٹھیک نہیں ہوگا یہ آپ غور کر لیں بہت بڑی بات ہے بڑے بڑے لوگ اس میں مالے جاتے ہیں لیکن امام زہدال عبدین کا مقام دیکھئے کہ آپ نے فرمایا تو ہمارا مسلمان بھائی ہے تو ہمارے ساتھ رہا کر بیٹھا کر اٹھا کر تم میں کون منع کرتا آیا کرو اپنے ساتھیوں میں اسے شامل کرنے اور کمال شفقت فرماتے تھے اسی آدمی پر کوئی تھوٹ نہیں ہے ساتھ رہا جب مار پیا تو مار پیا اس قسم کے لوگ تھے ہم ان لوگوں کے ماننے والے ڈے شاید ٹھے ڈے شاید